پولیس نے چار شمبے کے روز حیدرباد میں نظم آباد سے بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ درم پوری اروین کے خلاف تلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکر راؤ کے خلاف مبینہ طور پر توہین آمیز ریمارکس کرنے کے الزام میں ایک مقدمہ دچ کا لیا ہے یہ کیس ایڈوکیٹ وی روی کمار کی شکایت پر سرونگر پولیس اسٹیشن میں دچ کیا گیا تھا جس نے تیرہ جولائی کو بی جے پی پارٹی کیڈر کے ساتھ اروین کے ذریعے منقضہ پریس میٹنگ میں لوگ سبا رکن پر تلنگانہ کے چیف مینسٹر کے چندر شکر راؤ کے خلاف توہین آمیز الفاظ اور گالی گلوچ کے الفاظ استعمال کیے تھے پریس میٹنگ کے دوران بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے کیس یار کے ساتھ بدسلوکی کی اور ایسے خابل اعترم شخص کے خلاف استعمال کیے گئے اہانت آمیز الفاظ حکومت کے تیہ بے اعتنائی کو بھڑکانے کے لیے عوام میں ان کی شبیہ کو خراب کرنے کے مترادیف ہے ایڈوکیٹ نے کہا کہ یہ الفاظ جان بوچ کرتے لنگانہ کے وزیرالہ کے چندر شکر راؤ کے خلاف استعمال کیے گئے تھے جس سے دشمنی کا احساس پیدا کرنے کے لیے اور اروین کے خلاف خانونی کاروائی کرنے کا اسے لیے مطالبہ کیا گیا شکایت کی بنیاد پر مخامی عدالت سے اجازت لینے کے بعد دفعہ 504 امن کے خلاف ورزی پر اکسانے کے ارادے سے جان بوچ کر توہین اور آئی پی سی کی دگر دفعات کے تحت مخدمہ دچ کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش بھی جاری ہے پولیس نے کہا کہ جنوری دو سال دو ہزار باویس میں ٹی آر ایس سوشل میڈیا سیل نے درم پوری اروین کے خلاف مبینہ طور پر وزیرالہ کے چندر شکر راؤ کی مورف شدہ تصویر کو گردش کرنے کی بھی شکایت